السلام علیکم ویورز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس کا نام ہے الیکٹریکل وال امید کتوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ویورز میکس پاور کی طرف سے ایک نیا پروڈیکٹ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں میکس پاور کا ایک نیا انیشیٹیو ہمارے سامنے موجود ہے جیسا کہ آپ سب کا ایک بھروسہ ہے میکس پاور برینڈ کے اوپر اور الہمدللہ الہمدللہ میرا بھی ایک ٹرس لیول ہے میکس پاور برینڈ کے اوپر کہ وہ جب کبھی بھی کوئی بھی پروڈیکٹ کو لانچ کرتے ہیں تو بہت ساری آر انڈی کرنے کے بعد اس پروڈیکٹ کو مارکٹ کے اندر لے کے آتے ہیں ویورز میکس پاور نے اپنی لیتھیا مائن بیٹری پیک بھی اس وقت پاکستان میں انٹریڈیوز کروا دی ہیں اور اس وقت میرے پاس جونسا موڈل ایویلیبل ہے وہ ہے ایم پی فائیو تھازنڈ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کو ایکسپاریمنٹل بیس طریقے سے جانیں گے کہ جو میکس پاور کی لیتھیا مائن پیک ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے کیا جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ کلیم اس کو سیٹسفائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ویورز ہر ٹیسٹ آپ کے سامنے رکھا جائے گا جس سے یہ ہم بھی چیک کر سکیں کہ جتنے ایمپیئرز انہوں نے کلیم کیے ہیں میکس پاور نے کیا یہ اتنے ایمپیئرز پروائیڈ کرتی ہے تو جان لیں گے کہ یہ بیٹری کی پرفارمنس کیسی ہے لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ کی چینل آپ لوگ کا ہے تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا کرتے ہیں اس کی انباکسنگ اور پھر فردر ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں ویورز ایک چھوٹا سا پاؤچ جس کے اندر سکریوز مل گئے اسی کے ساتھ ویورز ہمیں ایک کمیونکیشن کیبل ایتھرنیٹ کیبل مل گئی اور اس کا گیج بھی اس پر منشن ہوگا میں چیک کر کے آپ کو بتا دیتا ہے پوزیٹیو اینڈ نیگٹیو کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیبل ہے اور یہ لگ بگ پچیس سے تیس ایم ایم کی کیبل ہے جو اس کے اندر موجود ہے اور اگر رفلی لیندھ کی بات کر لی جائے ویورز تو اس کی لیندھ جو ہے وہ تقریباً ٹو یارڈز اس کی لیندھ ہے پوزیٹیو کی اور اپروکسیمیٹیڈ ٹو یارڈ ہی جو ہے وہ ہمارے پاس نیگٹیو کی بھی ہے اگزیکٹ میئرمنٹ میں میئر کر کے ساتھ ہی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ ویڈیو میں دیکھ سکیں گے کہ اس کی ایکچول لیندھ کتنی ہے اسی کے ساتھ ہی ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یوزر مینول اور یوزر مینول میں اس کی تمام ڈیٹیلز مینشن ہیں اسی کے ساتھ ہی ویورز اس کی سیلز کی ڈیٹیلز ایلمونیم بار کی ڈیٹیلز اس پر مینشن ہیں تو اس پروپر طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کو سٹائرو فور میں پیک کیا گیا ہے اور اب ہم نکال لیتے ہیں اپنی بیٹری کو باہر اسی کے ساتھ ہی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیں جب ہمارے پاس مین ٹیرمنل بلوک جو کہ ہمیں آؤٹپٹ دیں گے اور جب کبھی بھی آپ نے مور دین ون پیک کو استعمال کرنا ہے تو آپ یہاں سے ان کو پیرلل کر سکتے ہیں یہ دو پوائنٹس ہیں اور جب کبھی آپ نے زیادہ ایمپیر ڈرائک کرنا ہے تب بھی آپ ان کو آپس میں کنیک کر کے آؤٹپٹ لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ میکس باور کی برینڈنگ یہ ہے جی ٹاغل سوچ جو کہ اس کو پیک کو آن اور آف کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ الیڈیز ہیں جو کہ سٹیٹ آف چارج کو بتائیں گی پھر علام کے لیے ریڈ لائٹ ہے رننگ کنڈیشن کے بارے میں ہوتاتی ہے پھر ڈپ سوچز ہیں جو کہ ڈفرنٹ کمینیشن میں استعمال کیا جاتے ہیں جب کبھی بھی آپ نے مور دین ون پیک کو استعمال کرنا ہے اور اگر سنگل پیک بھی کرنا ہے تب بھی کمینیشن کروانے کے لیے ان ڈپ سوچز سے ہی ہم سیٹنگ کرتے ہیں دین کین پورٹ ہمیں مل جاتی ہے جو کہ کنٹرولنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے بی ایم ایس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسی کے ساتھ آر ایس فوریٹ فائیو کی کمینیشن ہے جو کہ جب کبھی بھی آپ نے زیادہ پیکس لگانے ہیں لیٹ کو بھی اوپن کریں گے اور دیکھیں گے اندر سے یہ بیٹری کیسی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والی جو پروٹیکٹیو لیئر ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے لیٹ کو اوپن کر دیا ہے اس کو بھی اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں مرشلہ پر طریقے سے یہاں پر سیلز جہاں وہ ان لائن ہوئے ہیں نمبر آف سیلز دیکھ لیں وان ٹو تری فور فائف سیکس سیون ایٹ اور ایٹ اور ایٹ یہاں پر یعنی سکسٹین سیلز ہیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں ہر سیل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹمپریچر سینسر بھی موجود ہے ہاں جہاں تک بات رہی سکریوز ٹائپ کی یا سپورٹ ٹائپ کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپورٹ ویلڈنگ ہے جس کے اندر لوزیج کا کوئی بھی گنسپٹ نہیں ہوتا ویورز یہ بات میں ہمیشہ سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیلز جو ہے نا یہ سیلز دو ٹائپ کے آتے ہیں اس کے اندر سکریوز بھی آتے ہیں اس کے اندر سپورٹ ٹائپ بھی آتا ہے ان موسٹ آف تا کنٹریز اسی ٹریڈیشن کو فالو کیا جاتا ہے کیونکہ جب اس پر ورنٹی دی جاتی ہے تو آپ کو الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اوپن کریں اور جب آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے اور دیورنگ ٹریولنگ سکریوز میں جو ہے وہ لوزیج آ جاتی ہے جب لوزیج آ جاتی ہے تو وہ آپ کلیم کے لیے بار بار بھیج رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو کلیم کی ضرورت نہیں پڑتی بس صرف اتیاط اتنی سی ہے کہ کمیونکیشن کو فالو کریں اس کو بتا ہوتا ہے کہ اس نے کتنا چارج کرنا ہے ہر سیل کو اور کتنا ڈیس چارج کرنا ہے یہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک بیٹری مینجمنٹ سسٹم یہاں پر لگا ہوا ہے جو کہ سامنے کین پورٹ سے ہمارے انورٹر کے ساتھ کمیونکیٹ کرتا ہے اور یہاں پہ ہر سیل کے وولٹیجز ہر سیل کے ٹمپریچر کو بتاتا ہے انورٹر کو اور اس کو منٹین کرتا ہے اپنے چارج کو چارجنگ کرنٹ کو اور ڈیس چارجنگ کرنٹ کو یہ پورا بی ایم ایس کا سیٹ اپ ہے ہمارے پاس تیورز آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ ذکر کیا کہ اس کے اندر سکسٹین سیلز ہیں اور ایک سیل کے جو عامتوں پہ وولٹیجز ہوتے ہیں وہ 3.2 3.3 وولٹ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3.3 وولٹ یہاں پر آ رہے ہیں ویورز ایم ایکس پاور کی ایم پی فائف تھاؤسنڈ موڈل یہ 48 وولٹ آپریٹڈ ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ویٹریز اتنا سا کیا یہ ایک ہی پیک 48 وولٹ دیتا ہے ویورز ایک ہی پیک 48 وولٹ دیتا ہے ایکچول میں اس کے اندر سکسٹین سیلز ہیں ایس کمپیر ہمارے پاس جو موسٹلی برینڈز پاپولر برینڈز ہوتی ہیں وہ 15 سیلز آپریٹڈ ہے لیکن اس کے اندر سکسٹین سیلز ہیں اور ایک سیلز کے وولٹیجز 3.2 وولٹ ہیں تو یہ بن جاتے ہیں 51.2 وولٹ یعنی اس کے آؤٹپوٹ ٹرمینل کے اوپر ہمیں 51.2 وولٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ایک سیلز اس میں زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو ادھر پاپولر برینڈز بیٹری کپیسٹی ہے جی کلو وارٹ آورز کے اندر 5.12 کلو وارٹ آورز ویورز ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک سیل 3.2 وولٹ کا ہے 16 ملٹیپلائے بائی 3.2 تو 5.12 بن جاتا ہے تو اتنے ہی کلو وارٹ آورز لیکنہ 100 ایمپیر آور کی بیٹری ہے ویورز یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی maximum usable energy 4.6 کلو وارٹ آورز ہے ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ جی 4.6 کلو وارٹ آورز اس کو میں فل چارج کر کے اس کا بیک اپ آپ کو دکھاؤں گا کیا واقعی جسٹیفائیبل ہے 4.6 کلو وارٹ کو اس نے اٹین کیا یا نہیں کیا تو آگے ویڈیو کافی مزے کی ہوگی پروپر ایکسپرمنٹل بیسٹ ویڈیو ہوگی تاکہ آپ لوگ کو ہر چیز کا ریزلٹ پتا چل سکے ویورز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لیچہ مائن پیک کو کنیکٹ کر دیا ہے اور ایک کمیونکیشن پروپر وی میں اس کی ہو رہی ہے اب اس کی لوگ ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ 100 ایمپیئر آور کا ہے 5.2 کلو وارٹ کی پاور دے سکتا ہے لیکن یہ 0.5c ڈسچارج کپیسٹی کا ہے یعنی کہ 100 ایمپیئر کا ہے تو آپ میکسیمم ڈسچارج اس سے 50 ایمپیئر کا لے سکتے ہیں اوورال بیک اپ ٹائم تو بھٹ جائے گا یعنی 5.2 کلو وارٹ تک کا آپ کو بیک اپ مل سکتا ہے لیکن میکسیمم ڈسچارج ایک وقت میں آپ اس سے 50 ایمپیئر کا کر سکتے ہیں اور 50 ایمپیئر کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 کلو وارٹ تک کا لوڈ آپ ایک بار میں اس سے ڈرائیف کروا سکتے ہیں ابھی جنرل ٹیسٹنگ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اوپر کتنا لوڈ چل رہا ہے ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میکس پاور کا وولٹ آس 6 کلو وارٹ کا اس کے ساتھ میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اور اس انورٹر پر ویورز نہ ہی گریٹ کنیکٹڈ ہے نہ ہی سولر کنیکٹڈ ہے شام کا وقت ہے بلکہ رات کا وقت ہے ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کے ساتھ ایک ڈی سی اینرجی انیلائزر لگا دیا ہے جو کہ ہمیں وولٹیجز کے بارے میں انفرمیشن دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں کرنٹ کے بارے میں انفرمیشن دے رہے ہیں کتنی کرنٹ اس میں سے نکل رہی ہے کیونکہ اس پہ اوپر نہ ہی گریٹ کنیکٹڈ ہے بار ری سیٹ بھی کر لیتے ہیں تاکہ سارے پرامیٹرز آپ کو صحیح دیکھنے کو مل سکیں تو ویورز یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس وقت 84.2 وارٹس جو ہیں وہ بیٹری سے ڈرین آؤٹ ہو رہے ہیں ویورز سیم وہی ڈریک ہے اور 84 وارٹ ہے اب بھی یہ میں اس کے ساتھ جو لورڈ ہے اس کو آن کر رہا ہوں اچھا یہ چیز یاد رہے کہ یہ ڈی سی کی پاور آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ جو لوڈ چل رہا ہے یہ ایسی پہ ہے یعنی کہ جو انورٹر کی آؤٹ پٹ ہے اس کے ساتھ میں نے اسے کنیکٹ کر دیا ہے اب دیکھئے گا جیسے ہی میں اس کو کرتا ہوں تو بیٹری سے جو پاور آ رہی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ جب میں نے اس کو فل پہ چلایا تو تھرٹین آہ سمتھنگ کو ویلیو آ رہی تھی یعنی 1.3 کلو وارٹ ہماری بیٹری سے پاور آ رہی تھی یہ تو جسٹ ٹیسٹنگ کے لیے ہے اب میں اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا کونسٹنٹ لوڈ لگا دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کونسٹنٹ کتنا اس سے ڈریک کرنٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈیفیزن کرنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ڈیورٹس انورٹر کی آؤٹ پٹ کے اوپر میں یہ ایک ہزار وارٹ کا ہیٹنگ ایلیمنٹ جو ہے یہ لگانے لگاؤں تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ یہ اتنے ہیوے لوڈ کو بھی بیٹری کو پر آسانی سے سسٹین کرتا ہے کئی بات جرگ جاتا ہے اسی سے ہوتے ہیں ہماری بیٹری پر جاتا ہے تو یہ جرگ بڑی آسانی سے پرداشت کرتا ہے تو آپ یہاں دیکھتے رہیے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہزار وارٹ سے زیادہ پاور ہوگی جو بیٹری سے ڈیفیوز کرے گا تو وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 1.166 وارٹ یعنی یہ ڈی سی سے جو پاور نکل رہی ہے یہ وہ ویلیو آ رہی ہے اسی کے ساتھ ہی اگر میں یہ بھی آن کر دوں تو پھر چیک کرتے ہیں 1.8 کلو وارٹ ہم اسے اور انکریز کرتے ہیں پورز یہ اگزیکٹلی 2.5 کلو وارٹ تک کا لوڈ بڑی آسانی سے پک کر رہا ہے ویورز میکس پاور کے سروس انٹرز پورے پاکستان میں اویلیبل ہے آپ کہیں سے بھی اس کلیم کروا سکتے ہیں پانچ سال کی اس پر سٹینڈرڈ وارٹی آتی ہے اور اگر آپ انہی کی برینڈ میکس پاور وارٹ آس کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں تو یہ جو وارٹی ہے یہ ایکسٹینڈیبل ہے یہ ٹین ایئرز کے اوپر شفٹ ہو جاتی ہے یعنی دس سال کیلئے آپ کو اس پر وارٹی مل جاتی ہے میرا نہیں خیال اس وقت کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ اتنی وارٹی آفر کر رہی ہو کہ آپ نے اگر انہی کا انورٹر یوز کیا ہے جو کہ وارٹ آس موڈل ہے آئی پر سکٹی فائی موڈل ہے تو اس کے اوپر اس کی وارٹی آپ کو دس سال مل رہی ہے اگر آپ نے اسے کسی اور انورٹر کے ساتھ استعمال کیا ہے تو آپ بے فکر ہو کے کر سکتے ہیں اور پانچ سال کی وارٹی ہے زیادہ تر لوگ لیتھیا مائن پیکس کو ہنڈل پراپر طریقے سے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اس کے بی ایم ایس پروٹوکولز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے جب کبھی بھی آپ آپ نے انورٹر کو انسٹال کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کمیونکیشن کیبل ملتی ہے جس سے آپ نے انورٹر کو اس کے ساتھ کمیونکیٹ کروانا ہے جب کبھی بھی آپ سفیسٹیکیٹڈ سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو ویورڈز کوشش کریں پراپر جو سپیشلائز انجینئرز ہیں اس فیلڈ کے یا ٹیکنیشنز ہیں ان سے آپ کمیونکیٹ کیا کریں تاکہ وہ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکیں تو ویورڈز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت بسند آئی ہوگی اور آپ نے جان لیا ہوگا میکس پاور کی ایم پی فائب تھاؤسنڈ موڈلز کی ڈیٹیلز پرچیز کرنے کے لیے جلدی سے وزٹ کریں الیکٹریکل وال کو اور وہاں پہ جا کے اس کے لیے آرڈر پلیس کریں میکس پاور کے سیکشن میں جا کے اگر آپ فزیکلی یہ آکے لے کے جانا چاہتے ہیں تو میرا آفیس اٹک میں بھی ہے اوپسٹ تو ٹوٹل پیٹرول پمپ نیر تین میلہ موڈ اٹک اور سیکنڈ آفیس لاہور میں ہے جو کہ ٹاؤنشپ میں ہے تو ان دونوں جگہ سے آکے آپ یہ بیٹری ہم سے لے کے جا سکتے ہیں آپ نے مجھے الیکٹریکل وال کی ٹیم کو میکس پاور کی ٹیم کو اپنی دعوں میں یاد رکھنا ہے ٹیک کیر آف یور سیلف اللہ حافظ السلام علیکم